اسرہ سلطان سے کہتی ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس رشتے کو پیار کے ساتھ نباز سکوں لیکن یقین مانو تم نے ہر دفعہ میرا دل توڑا ہے ہر دفعہ مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں کتنی بار تمہیں معاف کرتی کتی دفعہ یہ بات بھول جاتی کہ تم نے جو عزیتیں دی ہیں وہ نقابل برداشت ہیں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں جو ہونا تھا وہ ہو چکا لیکن اب بھی ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے شروع کر سکتے ہیں یعنی کہ اس قدر زلالت کے باوجود بھی اس کا دماغ ان باتوں کو کام کرنا نہیں چھوڑا ہے کہ اسے اپنے چلاکیاں اور یہ شیاریاں سارا کچھ دکھانا ہے اور صرف اور صرف اسرہ کو نیچا دکھانا ہے اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے کہ اسرہ کو جب تک نیچا نہیں دکھائے گا اسے سکون نہیں ملے گا آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کہتی ہے کہ نہیں جو وقت تھا وہ گزر کیا لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں اور اگر تم یہ کہو گے کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے مطابق یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ میں اپنی مرضی کے ساتھ کہہ رہی ہوں اس لیے کبھی بھی آئندہ سے میرے گھر والوں کو کسی بھی بات پر بلیم مت کرنا ورنہ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ بورے طریقے سے پسا دیا ہے پریزے اور سب نے مل کر اس کو کیونکہ ایسے ہی اس کا انجام ہونا تھا اور ایسے ہی سب کچھ ہونا تھا لیکن ابھی بھی یہ سلطان ہار نہیں ماننے والا ابھی بھی کوئی نہ کوئی نئے پلیننگ سوچ رہا ہے کہ آخر وہ کیا کرے تو اثرہ جو ہے وہ پاگل ثابت ہو جائے بس اسی ثابت کرنے کے چکر میں اس نے ساری اپیسوڈز کو ضائع کر دیا اور بورنگ پر بورنگ ڈراما کرتے گئے لیکن جی ایسا ہی ہے لیکن اسرا بہت مضبوط ہو چکی ہے اسے کسی کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس نے ٹھان لی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے آگے بڑھانا ہے بس اور کچھ بھی نہیں اور جیسے ہی اس نے اسرا کی کہانی سنی اور بہت پریشان ہو گیا اور اسرا کو کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے بھائیوں جیسا ہی سمجھئے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں بلکل فکر مت کیجئے گا اب سلطان کو ہم سم مل کر مزا چکائیں گے یہ بات وہ کر دیتا ہے جا کر اسرا سے اور اسرا کی حمد مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسرا بہت کمزور پڑھ رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ سلطان سے وہ کبھی جیت نہیں پائے گی لیکن ایسی پلاننگ شروع ہونے والی ہے نوفل جو ہے وہ کہتا ہے پریزے سے کہ اب سمجھو کہ سلطان کا اینڈ ہے کیونکہ چاننی کو میں کہتا ہوں کہ اس کو ذرا اور کرے دے اور اسے ساری باتیں پوچھنے کی اگلوانے کی کوشش کرے جیسے ہی مزید ساری باتیں اگلوا دی جائیں گی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا بڑی چلاکی بڑی ہوشیاری کے ساتھ نوفل لے کے اس کو بلاتا ہے سلطان کو ادھر ہی جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے بڑے طریقے کے ساتھ جیسے ہی وہ آتا ہے وہاں پر پریزے کو دیکھ ایک دم سے اس کے موں میں پریزے ایک آواز نکلتی ہے اور کافی گھبرا سا جاتا ہے لیکن وہاں پر سارے لوگ کٹے ہوتے ہیں وہاں پر سارا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب مجھے پسانے کے لیے یہ تمام کوششیں کی گئی ہیں وہاں پر پریزے اس کا گریبان پکڑ کر اس کا وہ حال کرتی ہے کہ بس دیکھنے والا منظر ہے اور مزہ آ جاتا ہے دیکھیں لیکن سلطان کافی گھبرا جاتا ہے انکار کرتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا آپ کون ہوں لیکن پریزے اس کو یاد دلا دیتی ہے اور سب کے سامنے یاد کروا دیتی ہے کہ میں کون ہوں اور کون نہیں ہوں وہاں جا کر اس کا کیس کافی پکا اسرہ کا ہونے والا ہے اور پھر جا کر اس کو کافی سپورٹ ملنے والی ہے اس بات سے اور اس طرح سے اسرہ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور پریزے کے دل میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ جو ہوا ٹھیک ہوا کیونکہ آج اس کو کافی سکون اور تسلیح محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اس کا جو کچھ اس نے سہا ہے وہ آج پورا ہو رہا ہے کیونکہ آج برے زمانے میں جو بے استی اس سلطان کی ہوئی ہے وہ دیکھیں ہم سب کے دل کو بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ چکی ہے ٹراما سیرل شدت جو کہ کافی زیادہ بورنگ ہو چکا تھا لیکن اب جا کر اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹراما کافی انٹرسٹنگ ہو رہا ہے آج کی اپیسوڈ نے تو کمال کر دیا یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسرہ کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے اور جو چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے بلکل بھی اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمت ہار چکی ہے اسرہ اور سمجھ رہی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی بار بار اپنے بھائی سے یہی بات کر رہی ہے اور بہت پریشان روتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی میں بلکل اکیلی ہوں بہت کمزور ہوں جس کو سن کر سرور اس کو یقین دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف سلطان نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہے اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم بلکل بھی کمزور نہیں بلکہ تم اس دنیا کا مقابلہ بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہو اور رہی بات کے اکیلے پر کی تم اکیلی نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تمہیں میری سپورٹ ہے بلکہ ہم سب گھر والوں کی سپورٹ ہے تم اپنے آپ کو کیوں کمزور میں سوچ کر رہی ہو میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور دیتا رہوں گا اور ویسے بھی تم اکیلی بھی سب کچھ کر سکتی ہو بس تمہیں اب سلطان سے جان چھڑوانے کے لیے اپنے احمد مضبوط کرنی پڑے گی کیونکہ بار بار تمہیں اس طرح سے وہ کرے گا اور تمہیں کوئی نہ کوئی بات پر تمہیں یعنی کے بات کرتا رہے گا لیکن تمہیں اب مضبوط رہنا ہے اور اسی فیصلے پر رہنا ہے کہ تم اس کے ساتھ نہیں رہو گی کیونکہ تمہارا اس فیصلے کے لیے مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم کسی سے مرڈر ہو اور ویسے بھی تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ڈر کھوف تھے سمجھو تم نے سب ختم کر دیئے ان کو پیچھے چھوڑائی ہو اب مزید کچھ بھی نہیں ڈرنا ہے بس اس فیصلے پر قائم رہنا ہے نوفل نے جی بڑا ہی اچھا کردار ادا کیا ہے اس ٹرامے میں دیکھئے جی ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس نے اسرہ کی کہانی سنی اور بہت پریشان ہو گیا اور اسرہ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے بھائیوں جیسا ہی سمجھئے میں آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں بلکل فکر مت کیجئے گا اب سلطان کو ہم سب مل کر مزا چکائیں گے یہ بات وہ کر دیتا ہے جا کر اسرہ سے اور اسرہ کی حمد مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسرہ بہت کمزور پڑھ رہی ہے اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ سلطان سے وہ کبھی جیت نہیں پائے گی لیکن ایسی پلاننگ شروع ہونے والی ہے نوفل جو ہے وہ کہتا ہے پریزے سے کہ اب سمجھو کہ سلطان کا اینڈ ہے کیونکہ چاننی کو میں کہتا ہوں کہ اس کو ذرا اور کرے دے اور اسے ساری باتیں پوچھنے کی اگلوانے کی کوشش کرے جیسے ہی مزید ساری باتیں اگلوا دی جائیں گی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا بڑی چلاکی بڑی ہوشیاری کے ساتھ نوفل لے کے اس کو بلاتا ہے سلطان کو ادھر ہی جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے بڑے طریقے کے ساتھ جیسے ہی وہ آتا ہے وہاں پر پریزے کو دیکھ ایک دم سے اس کے موں میں پریزے ایک آواز نکلتی اور کافی گھبرا سا جاتا ہے لیکن وہاں پر سارے لوگ کٹے ہوتے ہیں وہاں پر سارا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب مجھے پسانے کے لیے یہ تمام کوششیں کی گئی ہیں وہاں پر پریزے اس کا گریبان پکڑ کر اس کا وہ حال کرتی ہے کہ بس دیکھنے والا منظر ہے اور مزہ آ جاتا ہے دیکھیں لیکن سلطان کافی گھبرا جاتا ہے انکار کرتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا آپ کون ہو لیکن پریزے اس کو یاد دلا دیتی ہے اور سب کے سامنے یاد کروا دیتی ہے کہ میں کون ہوں اور کون نہیں ہوں وہاں جا کر اس کا کیس کافی پکا اسرہ کا ہونے والا ہے اور پھر جا کر اس کو کافی سپورٹ ملنے والی ہے اس بات سے اور اس طرح سے اسرہ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور پریزے کے دل میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی کہ جو ہوا ٹھیک ہوا کیونکہ آج اس کو کافی سکون اور تسلیم حسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اس کا جو کچھ اس نے سہا ہے وہ آج پورا ہو رہا ہے کیونکہ آج برے زمانے میں جو بے استی اس سلطان کی ہوئی ہے وہ دیکھیں ہم سب کے دل کو بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ چکی ہے